بسم اللہ الرحمن الرحیم جریر بن عبداللہ سے مروی ہے یہ جب دستر فتح ہوا اس وقت میں ایک راستے سے کسی کام کو جا رہا تھا میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا تو ایک آتش پرست جو پاس ہی گئی تھا اس نے سن لیا اور کہنے لگا کہ ان کرمات سے میں بھی واقف ہوں یہ کرمات میں نے پہلی بار آسمان سے سنے تھے اور دوسری مرتبہ اب تم سے سن رہا ہوں میں نے اسے اس بات کی وضاحت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اکثر بات چھانوں کے پاس جایا کرتا تھا ایک مرتبہ میں کسرہ ایران کے پاس گیا تو کچھ زیادہ دن لگ گئے جب میں کسرہ کے پاس سے واپس آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر نہ خوش ہوئی اور نہ ہی پرجوش طریقے سے مجھے اس نے خوش آمدید کہا اسے میرے آنے کی جندہ خوشی نہ ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی اس نے کہا کیوں مزاق کرتے ہو تم میرے پاس سے گئی کب تھے روز یہیں رہتے ہو جب ہمارے درمیان یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک جن آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ عورت ایک دن تمہارے پاس رہے گی اور ایک دن اس سے میں لطف اٹھاؤں گا اس نے جب یہ بات کہی تو مجھے فوراں سمجھ آ گئی کہ اتنے دیر میں باہر رہنے کے باوجود میری بیوی کو میری ادم موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ جن میری شکل و صورت میں میری بیوی کے پاس رہ رہا تھا اب میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا اس جن کے سامنے میں ببست تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ جن بولا کہ میں ان جنات میں سے ہوں جو روز آسمان کے پاس جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں ہر روز کسی نہ کسی جن کی ڈیوٹی لگتی ہے اس کام کے لیے آج آسمان پر جانے کا میرا نمبر ہے اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آجا میں نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ جانے کی حامی پر لی اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تیار رہنا میں رات کو تمہیں لینے آؤں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا جب رات ہوئی وہ آیا اور مجھے اپنی پیٹ پر سوار کر لیا اور کہا میری پیٹ سے چمٹ کر مضبوط ہو کر بیٹھنا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہیں بہت سی خوفناک چیزیں نظر آئیں گی مگر مجھے چھوڑنا مت ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے بس وہ اسمان پر چڑھنے لگا حتیٰ کہ اسمان کے پاس پہنچ گیا اس وقت اسمان سے ایک خیبی آواز آئی جو کہ لا حولہ ولا قوتہ پڑھ رہا تھا جب اس جن نے یہ کلمہ سنا تو اسمان سے نیچے گرنے لگا حتیٰ کہ ہم دونوں ایک جنگل میں گرے میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کلمات بہت قیمتی اور طاقتور ہیں میں نے ان کلمات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر یاد کر لیا جب میں اپنے گھر واپس لوٹا تو اگلے دن وہ جن پھر اسی مقصد کے ساتھ ہمارے گھر آیا میں نے لا حولہ ولا قوتہ کی کلمات کا ورد شروع کر دیا ان کلمات کے پڑھتے ہی وہ کامپنے لگا اور گھر سے بھاگ گیا پس جب وہ آتا میں ان کلمات کو پڑھ دیتا پھر اس نے آنا بند کر دیا علامہ قاضی بدردین شیلی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شیعتین جن انسان کی عورت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جب یہ آدمی گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا تو وہ شیطان اس کی شکل بنا کر اس کی بیوی کے پاس رہا کرتا موسیقی